سلام علیکم بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا فسٹیئر کا سلوز چال رہا ہے اور چپٹر نمبر تھرٹین ہم سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں اپنے لیکچر نمبر ون فورٹی ون میں اور تھرٹین پوائنٹ ون ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی اپنے لیکچر ون فورٹی ون میں یہ لیکچر نمبر ون فورٹی ٹو اور اس میں ہم نے تھرٹین پوائنٹ ٹو ڈسکس کرنی ہے اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس چپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ انورس ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے تو اب انورس ٹرگنومیٹرک فنکشن کے ساتھ یہ جو تھرٹین پوائنٹ ٹو ایکسسائز ہے اس میں انورس ٹرگنومیٹرک فنکشن کے ساتھ ساتھ وہ ایکویشن کی فارم میں آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان ایکویشن کو یا ان آئیڈنٹیٹیز کو کیا کرنا ہے سیرسفائی کرنا ہے یعنی لیفٹ ہینڈ سائیڈ آپ کو دی ہوئی ہے اور رائٹ ہینڈ سائیڈ آپ نے کیا کرنی ہے پروف کر کے دکھانی ہے تو بچو بہت ایزی سوال ہے آپ اپنے سب سے پہلے تو ویڈیو کوالیٹی جو ہے اس کو اڈجیسٹ کر لیجی آپ کی ویڈیو کوالیٹی اٹلیسٹ 360 پوائنٹ پر ہونی چاہیے موبائل کی برائٹنس بڑھا کر اس کے بعد اس کو فل سکرین کر لیں گے تو ویڈ بورڈ پر لکھے ہوئے ہر ویڈ کو آپ کو دیکھ سکیں گے لیکن اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے یا کوئی اچھا پیکش ہے تو میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا آپ کو کہ مطلب آپ 480 پر یا 720 پر دیکھیں تو لیکچر کو انشاءاللہ دیکھنے کا مزہ آئے گا جی آپ کو چلیں اب شروع کرتے ہیں جی کوئسٹن نمبر ون تو بچو اس ایکسسائز 13.2 میں ہمارے پاس دو تین قسم کے سوال ہیں جو ہم نے سالو کرنے ہیں ایک تو وہ کوئسٹن ہیں جن میں فارمولاز اپلائے نہیں ہوتے یعنی 13.2 کے نا اپنے 7 فارمولاز ہیں یہ 13.2 سے پہلے لکھے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ تو 13.2 سے پہلے اگر ٹیکس بک آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے 7 فارمولاز ہیں جو لکھے ہوئے ہیں انورسٹ اگنومیٹرک فنکشن کے تو جو فارمولاز والے کوئسٹن ہیں ان کی ایک خاصیت ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ left side میں اور right side میں function کیا ہے same ہے یعنی sign inverse, sign inverse, sign inverse سا جائے گا تو ایسے questions جن کے left hand side اور right hand side میں same inverse trigonometric functions ہیں ان کو تو آپ نے solve کرنا ہے by using the formula اور جن میں same نہیں ہیں ان کو آپ نے solve کرنا ہے by using this technique جیسے question number 1 ہے question number آپ کے پاس 5 ہے 7 ہے, 8 ہے تو ان questions کو آپ نے اس technique سے کیا کرنا ہے solve کرنا ہے تو بچھو دیکھو اس technique کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں بہت easy ہے simple سی بات ہے آپ نے triangle پڑھی ہوئی ہے right triangle اسی سے help لینی ہے آپ نے دیکھیں آپ کے پاس جو پہلا function ہے اس کو آپ نے فرض کر لینا alpha آپ کہیں گے let alpha is equal to sine inverse 5 by 13 so sine alpha equal ہو جائے گا 5 by 13 کے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک right triangle بنا لینی ہے جس میں angle alpha رکھیں گے اور sine alpha آپ کو پتہ ہے perpendicular over hypotenuse ہوتا ہے پھر آپ نے پیتھا گرس تھی اور ہم apply کر کے base معلوم کرنی ہے تو اس کی base ہوگی 12 بچو درہ میں direct لکھ رہا ہوں اگر آپ کو right triangle solve کرنی فیلحال نہیں آتی تو 12.2 exercise کو آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں 12.3 دیکھ کے پھر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات ہاں جی sine alpha ہو جائے گا perpendicular over hypotenuse base میں نے calculate کر لی by using the pathagoras theorem 12 آ جائے گی اس کے بعد آپ نے cos alpha calculate کر لینا ہے cos alpha اس triangle سے کیا ہوگا base over hypotenuse تو بچو آپ لوگوں نے question کو دیکھنا ہے question میں آپ کے پاس sign اور cos اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اگر sign اور cos ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس triangle سے دو چیزیں پوری کرنی ہیں sign alpha اور cos alpha اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے یہ والا حصہ اس کو beta فرض کر لیں گے let beta is equal to sign inverse 7 over 25 تو آپ لکھیں گے یہاں پہ sign beta this is equal to 7 by 25 اب آپ نے یہاں پہ بنا لینی ہے triangle اور triangle میں angle ہوگا beta تو sign ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse اب آپ نے وہی pathagoras theorem استعمال کرتے ہوئے base calculate کرنی ہے تو basis کی 24 آ جائے گی اب آپ نے معلوم کرنا ہے جی cos beta تو cos beta ہو جائے گا base over hypotenuse تو یہ آپ کے پاس four values پوری ہو گئیں sign alpha, cos alpha, sign beta اور cos beta تو میں پھر repeat کر رہا ہوں جس سوال میں جس question میں sign اور cos کے علاوہ اور کچھ نہ ہو اس میں آپ نے یہ four values پوری کرنی ہے وہ کر لینے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کو alpha کہا ہوا ہے تو alpha ہو گیا پیچھ میں ہے plus تو plus آ گیا ہے اس کو beta کہا ہوا ہے تو یہ ہو جائے گا بیٹا اب alpha پلس بیٹا پر آپ نے کون سا function apply کرنا ہے دیکھیں right side کو غور سے دیکھیں right side میں کیا لکھا ہوا ہے cos inverse لکھا ہوا ہے تو جو right side میں function ہے وہ ہی اس پہ apply کر دیں وہاں پہ ہے cos inverse آپ نے apply کرنا ہے cos کو کیونکہ cos کو ہم ادھا جب لے جائیں گے دوسری طرف تو وہ inverse بنے گا اس لئے اگر یہ cos inverse ہے تو cos apply کریں گے اگر sin inverse ہے تو sin apply کریں گے tan inverse ہے تو tan apply کریں گے یعنی جو بھی ادھا چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہی آپ نے apply کرنی ہے اب آپ نے لکھنا ہے جس کو formula use کرنا ہے یہ 10.2 exercise میں ہم نے یہ formula پڑا ہوئا ہے cos alpha plus beta اگر 10.2 نہیں دیکھی ہوئی ہے وہ نہیں آتی تو پہلے میں چاہوں گا کہ آپ 10.2 دیکھ لیں اس کے بعد اس کو سمجھئے تو cos alpha plus beta یہ برابر ہوتا ہے cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta so cos alpha plus beta this is equal to cos alpha کی value کیا ہے ہمارے پاس 12 over 13 into cos beta کی value کیا ہے 24 over 25 minus sin alpha کی value ہے جی 5 by 13 into sin beta کی value ہے 7 by 25 so آپ لکھیں گے یہاں پہ cos alpha plus beta this is equal to 24 کو 12 سے multiply کریں گے تو بچو 288 answer آ جائے گا اور نیچے ان کو multiply کریں گے تو 325 minus 5 7's are 35 divided by ہو جائے گا 325 so this can be written as cos alpha plus beta this is equal to 288 میں سے 35 minus ہوگا 253 divided by 325 ہو جائے گا اب cos کو آپ نے ادھر لے جانا ہے تو یہ بنے گا آپ کے پاس دیکھیں alpha plus beta دیکھیں یہی cos ادھر جا رہا ہے جو ہم نے cos کی مناسبت سے لیا تھا تو یہ ہو جائے گا cos inverse 253 divided by 325 تو alpha کی جگہ اور beta کی جگہ آپ نے یہ values put کر دینی ہے so alpha برابر ہو جائے گا sin inverse 5 by 13 plus beta کی جگہ ہو جائے گا sin inverse 7 over 25 this is equal to cos inverse 253 divided by 325 so this is the answer hence prove یہ identity کیا ہو گئی prove ہو گئی تو بہت آسان کام ہے مشکل نہیں ہے اب اسی طریقے سے دیکھیں question number 5 میں بھی same method apply ہونا ہے بچو same اسی technique پہ میں دیکھیں solve کروں گا آپ نے کرنا ہے جی let alpha is equal to sin inverse 1 over under root 5 so sin alpha equal to 1 over under root 5 right triangle بنا لیں گے تو alpha ہو جائے گا perpendicular over hypotenuse تو اس کے سکیر میں سے اس کا سکیر منس کریں گے 5 میں سے 1 منس ہوگا 4 4 کا under root آ جائے گا 2 تو یہاں سے ہو جائے گا آپ کے پاس اچھا اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے پاس right side میں تو functioning کوئی نہیں ہے تو آپ کیا نکالیں گے تو بچو یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ right side پہ کیا ذہن میں رکھتے ہو اگر آپ 10 ذہن میں رکھتے ہو right side پہ تو آپ نے اس triangle سے بھی 10 alpha نکالنا ہے دوسری triangle سے بھی 10 beta نکالنا ہے اگر sign رکھو گے right hand side میں اپنے ذہن میں رکھتے ہو کہ sign ہوگا تو پھر آپ کو 4 values پوری کرنی ہوں گی sin alpha, cos alpha, sin beta and cos beta تو جو مرضی آپ کر لیں میں وارل 10 کے ساتھ کر لیتا ہوں تھوڑا سا taste change کرتے ہیں tangent alpha is equal to perpendicular over base ہو جائے گا اس کے بعد ہم کرتے ہیں next beta is equal to cos cot inverse x بلکہ یہاں پہ cot inverse x نہیں ہے بچو اس کو ٹھیک کر لیں یہ correction کر لیں یہ آپ کی book میں غلط لکھا ہوا ہے جو نئی book سے ان میں تو 3 لکھا ہوا ہے جو پرانی book سے ان میں x ہی لکھا ہوا ہے تو یہ میرے پاس پرانی book تھی تو اس میں definitely x لکھا ہوا تو میں نے بھی x لکھ دیا اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ 3 تھا تو یہ beta is equal to cot inverse 3 ہو جائے گا پھر آپ نے لکھنا ہے cot beta is equal to 3 یہاں سے triangle بنا لیں گے تو beta کے لیے cot ہوتا ہے base over perpendicular نیچے کچھ نہیں تو 1 ہوگا تو 1 لگا دیا اب آپ نے نکالنا ہے جس کا hypotenuse تو hypotenuse ہوگا base square plus perpendicular square اس کا under root لیں گے تو under root 10 نہ آ جائے گا تو بچو یہاں سے tangent beta آپ نے نکالنا ہے tangent beta کیا ہوگا perpendicular over base 1 by 3 ہو جائے گا اب آپ نے دیکھو اس کو alpha کہا ہوا ہے so alpha plus اس کو beta کہا ہوا ہے تو beta ہو جائے گا تو آپ نے اس پہ operate کرنا ہے 10 کیونکہ میں نے ذہن میں یہ رکھا ہوا تھا کہ اس طرف 10 لگا ہوا ہے تو اب sign رکھیں گے تو پھر وہی بات 4 values آپ کو پوری کرنی ہے تو 10 alpha plus beta یہ برابر ہو جائے گا آپ کے پاس دیکھیں 10 alpha plus beta formula chapter number 10 میں پڑھا ہوا ہے 10.2 میں 10 alpha plus 10 beta over 1 minus 10 alpha 10 beta تو بچھو values put کریں آپ اس میں tangent alpha plus beta this is equal to tangent alpha کی value ہے 1 by 2 plus tangent beta کی value ہے 1 by 3 over 1 minus 1 by 2 into 1 by 3 میں نے just values put کی ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا اب آپ نے simplification کرنی ہے so بچھو tangent alpha plus beta this is equal to this is equal to 10 inverse 1 7 اور 8 دیکھتے رہی ہے جی وچھو question number 7 1 by 3 sin beta حاصل کیا triangle بنائی cos beta حاصل کیا اب اس کو alpha اس کو beta کہا ہوئے تو alpha minus beta پھر ہم نے cos operate کر دیا so this is cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta ہو جائے گا so cos alpha minus beta equal ہوگا یہ ساری values جو میں نے یہاں سے حاصل کی ہوئی ہیں put کر دیں simplify کر کے یہاں تک پہنچے cos کو ادھر لے گا cos inverse یہ answer آ گیا تو اب alpha اور beta کی value دوبارہ replace کریں گے تو answer prove ہو جائے گا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد next آپ کے پاس question number 8 ہے اس میں لکھا ہو ہے cos inverse 63 over 65 plus 210 inverse 1 over 5 equal to sin inverse 2 by 3 تو بچھو یہاں پہ 210 inverse آ رہا ہے تو اس لئے میں نے یہ ذرا تھوڑا سے اس کو solve کیا ہے دیکھیں یہ فارمولا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے آپ کی بک کے اندر کہ اوپر اوپر 13.2 کے اوپر لکھا ہوا فارمولا 210 inverse a equal ہوتا ہے 10 inverse 2 a over 1 minus a سب کے ارکے تو بچھو یہاں پہ جو a ہے وہ actually 1 by 5 ہے تو آپ نے 1 by 5 اس میں replace کرنا ہے تو ایک ہی جگہ 1 by 5 نیچے بھی 1 by 5 آ جائے گا تو یہ بنے گا 10 inverse یہ تو ویسے کا ویسے رہے گا ادھر آ جائے گا 10 inverse 2 by 5 اور نیچے ہو جائے گا 1 over 25 اس کا اسم لیں گے 25 minus 1 24 by 25 ہوگا الٹا کر multiply کر کے لکھا 25 by 24 cancellation کریں گے تو 10 inverse 5 by 12 اس کا answer آ جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ 2 10 inverse 1 over 5 لکھا ہوا ہے وہاں پہ 10 inverse 5 by 12 لکھا جا سکتا ہے تو بچھو اس کو ہٹا لیں گے اس کی جگہ 10 inverse 5 by 12 لکھیں گے آگے پھر procedure وہی ہے جو ہم نے اس سوال میں پڑھا یا باقی questions میں کہ اس کو alpha کہنا ہے اس کو beta کہنا ہے یہاں سے triangle بنا کر sine alpha cause alpha کی value نکال نہیں ہے یہاں سے triangle نکب بنا کر 10 beta سے sine beta cause beta حاصل کریں گے کیونکہ right side میں sine inverse ہے تو اس لئے ہم نے alpha plus beta پر کیا operate کرنا ہے sine operate کرنا ہے یہ بنے گا sine alpha cause beta plus cause alpha sine beta پھر اس میں یہ جو چاروں values ہم نے حاصل کر رکھی ہوں گی وہ put کر کے simplification کریں گے تو ہمارا کیا آ جائے گا result آ جائے گا یہ just for آپ کی satisfaction کے لیے میں نے جلدی جلدی کروا دی ہے اس پہ ہم نے time نہیں waste کیا اس پہ time save کر لی ہے next ہم دیکھتے ہیں وہ questions جن میں ہم نے کیا use کرنا formula use کرنا تو formula کیسے use کرنا وہ دیکھتے ہیں question number 2 اور question number 6 بچوں میں نے یہاں پر لکھے ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف function جو ہے وہ same ہے اس میں بھی اور اس میں بھی تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم نے formulas use کرنا formula کہاں سے ملیں گے یہ آپ exercise 13.2 سے پہلے پچھلے page پر سارے formulas ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں اور ان کو inbox بھی کیا ہوئے تاکہ آپ پتہ لگ جائے formula کیا ہے تو بارل یہاں پہ میں formula reference دیکھ کر آگے چلتا ہوں میں نے اس کی لینی left hand side جب ایک ہی جیسا function ہو تو آپ نے اس کی میں رکھنی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہی formula میں use کرنے لگ کہ میرے پاس یہ ہے a اور یہ ہے b تو میں لکھتا ہوں 10 inverse a ہو گیا 1 by 4 plus b 1 by 5 just formula کو میں استعمال کی ہے اب اوپر بھی آپ نے lcm لینا ہے نیچے b lcm لینا تو 20 so this is 5 plus 4 اور نیچے ہو جائے 20 minus 1 divided by 20 so this is 10 inverse 9 by 20 over 19 by 20 20 سے 20 cancel ہوا تو باقی بات جائے گا ہمارے پاس 10 inverse 9 over 19 so this becomes the right hand side تو دیکھیں formula سے question بہت easy ہو جاتا ہے اگر اس type کے question paper میں آ جائے تو formula use کر کے آپ for answer calculate کر سکتے ہیں اس کے بعد next question number 6 ہے دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے اس میں بھی left hand side لے لیتے ہیں یہ لکھا ہے sine inverse 3 by 5 plus ہو جائے گا sine inverse 8 by 17 اب یہاں پہ جو formula use ہوتا ہے وہ پیچھے لکھا ہو ہے آپ کی book پر sine inverse A plus sine inverse B یہ برابر ہوتا ہے sine inverse A into under root 1 minus B square plus B into under root 1 minus A square تو بس بچو آپ نے کچھ نہیں کرنا just اس کو simplify کریں گے اس angle کو تو اس طرح سے حل کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس آخر میں answer آ جائے گا sine inverse 77 over 88 تو یہ اس کا بنے گا right hand side بنے گا just اس کو آپ simplify کرنا 8 over 19 اب یہاں پہ فارمولہ آپ نے use کرنا ہے اب میں نے فارمولہ لکھا تھا 10 inverse A plus 10 inverse B کا تو یہ فارمولہ use ہو جائے گا آپ کے پاس یہ book پہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لکھا ہوا 10 inverse A plus 10 inverse A اور B ہے نا تو A plus B divided by 1 minus A and B minus ہو جائے گا 10 inverse 8 over 19 تو اب بچو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں پہلے میں نے یہاں پہ صرف ان دو فارمولہ پہ دی ہے تیسرا میں نے ایزی رہنے دی ہے تیسرے کو میں نے کچھ نہیں کہا تو اب آپ نے اس کا اوپر اور نیچے lcm لہنے سو this is 10 inverse اس کا اوپر lcm آجائے گا 20 اور یہ بنے گا مارا پاس 5 sorry 5 3 is 15 اور 4 3 is 12 divided by یہ ہو جائے 20 minus 9 ہو جائے 20 minus 10 inverse 8 over 19 so this is 10 inverse یہ 20 سے 20 cancel ہو جائے گا 27 divided by 11 minus ہو جائے گا 10 inverse 8 over 19 اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنی ہے simplification کرنی ہے تو آپ نے پھر فارمولہ یہاں پہ use کرنا ہے یہ فارمولہ دوسرا بنے گا لیکن پیچھے لکھا ہو ہے 10 inverse a minus 10 inverse b ہے تو کوئی change آنا ہے simple change یہاں پہ minus نیچے پلاس آجائے گا same وہی فارمولہ 10 inverse 27 over 11 minus 8 over 19 divided by 1 plus 27 over 11 into 8 by 19 اس کو آپ لوگوں نے بچو solve کرنا ہے تو جب آپ اس کو simplify اوپر nیچے لے کر کریں گے تو cutting کرنے کے بعد 10 inverse 1 بچے گا اور becomes the right hand side اب بکچوں کے ختم ہونے والی ہے میں یہ expect کر رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ expert ہو گئے ہوں گے calculation کے اندر تو اس لیے میں در تھوڑا سا LCM وغیرہ نہیں لے کے دکھا رہا وہ جلدی جلدی کام کو ختم کر رہا ہوں اس ہی طرح سے یہاں پہ question number 10 پہ آ جائیں تو پہلے ان دو پہ formula آپ apply کریں sign inverse a plus sign inverse b اور تیسرا as it is 7 چلتا رہے گا جیسے یہ چلتا رہا ہے جب یہ solve ہو جائے گا تو پھر آپ نے دوبارہ sign inverse a plus sign inverse b کا دوبارہ سے formula use کرنا اور آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے left side 10 inverse a plus 10 inverse b تو left side لے کر اس پر formula alihada 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 جی بالکل mashallah آپ کے ذہن میں بات آگئی ہے کہ دونوں کا answer same آئے گا آپ کہیں hence prove that left hand side is equal to right hand side اچھا اس کے بعد آتے ہیں next question number 12 پر تو question number 12 میں لکھا 2 10 inverse 1 over 3 plus 10 inverse 1 by 7 پہلے آپ اس پر formula لگا لیں 2 10 inverse 1 by 3 کا مطلب ہوگا 10 inverse 2 into 1 by 3 divided by 1 minus 1 by 3 square plus 10 inverse 1 by 7 یہ left hand side لے لیں گے آپ اس کے بعد آپ اس کو simplify کریں گے تو یہ بچو ہو جائے گا 10 inverse یہ 2 by 3 ہوگا 1 by 9 تو 2 by 3 اور 8 by 9 اس کو حل کر لیتے ہیں 2 by 3 multiplied by 8 by 9 by 8 ہوگا الٹا کر لکھنا ساری simplification آتی ہے آپ لو 2 سوال کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو like کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیا ہو ہے تو بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ اگر نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کر اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب میں اس کا اگلا لیکچر اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا notification موصول ہو thank you جی اللہ حافظ